اسلام علیکم میرے سمجھدار پاکستانیوں نے ارام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چیلل اور فیس بوک پیج دیکھ رہے ہیں کروڑھا درود آقا اے دو جہاں نوی بہربا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دو اور اس امید کے ساتھ اس ویلوک کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے فیصلہ سازوں کے دلوں میں سمجھدار پاکستانیوں کے لئے نربی پیدا کر دے ابھی جو سٹوری لے کے آپ کی خدمت کے حاضر ہوئے ہیں یہ سٹوری آج صبح مجھ تک پہنچی لیکن پیش تر اس سے کہ میں آپ تک یہ سٹوری پہنچاتا ہم نے اس کی خوب چھان پٹک کی اور ایسا کرنے میں کئی گھڑے لگے یہ سٹوری سٹیج اور فلم کی معروف اداکارہ نرگس سے متعلق ہے غزالہ عرف نرگس نرگس پر ان کے شوہر کی جانب سے بہیمانہ تشدد کیا گیا یہ نرگس کا کہنا ہے اور جو ایف آئی آر کا اندراج تھانہ ڈیفینسی میں ہوا ہے اس میں بھی یہی موقف اپنایا گیا ہے اس سٹوری کے بہت سارے پہلو جب سے یہ سٹوری آئی ہے مین سٹیم میڈیا نے بھی نشر کیا ہے سوشل میڈیا پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی بہت سارے پہلو آپ تک پہنچ چکے ہوں گے یعنی بہت سارے پہلووں سے آپ واقف ہوں گے لیکن اس کا ایک انتہائی اہم پہلو ہے یا تصویر کا ایک ایسا رخ ہے جو شاید ابھی تک آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا اور یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے اور ایٹ سیم ٹائم یہ بہت زیادہ چوکا دینے والا بھی ہے اور بہت حیرت انگیز ہے اس پہلو سے پردہ ہٹانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فلم اور سٹیج کی معروف اداکارہ نرکس جس کو ڈانس کوئین بھی کہا جاتا ہے ان کے شوہر انسپیکٹر سی آئیے ہیں میں موجودہ شوہر کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاتھوں یہ تشدد کا نشانہ بنی ہے یہ انسپیکٹر اقبال ٹاؤن ہے انسپیکٹر سی آئیے اقبال ٹاؤن اور جو ان کی لاسٹ پوسٹنگ تھی وہ بطور ایسے چو تھی ابھی یہ سی آئیے میں بطور انسپیکٹر حاضر سروس یعنی حاضر ڈیوٹی پولیس آفیسر ہے اس سے پہلے اداکارہ نرکس تشدد کا نشانہ ایک اور انسپیکٹر کے ہاتھوں بن چکی ہیں اور وہ انسپیکٹر مشہور زمانہ بلکہ یوں کہیے کہ بدنامے زمانہ عابد باکسر ہیں عابد باکسر کی جانب سے اداکارہ نرکس پر تشدد کیا گیا تھا سر کے بال مور دیا گئے تھے گنجا کر دیا گیا تھا خوب تشدد کا نشانہ بنائے گیا تھا باکسر خود بھی کر چکے نرکس نے جب رشتہ زواج میں نرکس منسلک ہوئی تو وہ ایک شو بیز کی ایک شخصیت سے وہ ایک پروڈیوسر بھی تھے ڈیریکٹر بھی تھے ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اس کے بعد ایک عرصے تک یہ کنفیوزن رہی اور اس حوالے سے قیاس آرائیاں ہوتی رہی کہ ان سے طلاق لی گئی ہے یا نہیں لی گئی خیر اب یہ قیاس آرائیاں ہوئی رہی تھی یہ رومرز چلی رہی تھی کہ اسی دوران خبر آئی کہ نرکس نے پولیس کے ایک انسپیکٹر سے یا پولیس آفیسر سے شادی رچالی ہے یہ جو پولیس آفیسر ہیں ان کا نام جیسا کہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا ایف آئی آر کے اندر بھی ماجد بشیر ہے اور ماجد بشیر صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خاندانی طور پر خاندانی کیا مطلب ان کا جو بیگ راؤنڈ ہے یعنی ان کے پاس مال پانی کافی ہے یہ تگڑے آدمی ہیں پیسے ویسے ان کے پاس بہت زیادہ ہیں اور یہ پوری پولیس فورس کو بھی پتا ہے اور جو ہماری خاص طور پر کرائم بیٹ کے ریپورٹرز ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور یہ اپنا گھر بار اور اپنا روپیہ پیسہ ٹی وی کے اوپر دکھا بھی چکے ہیں ایک ٹی وی پہ یہ دونوں یعنی کپل جو ہے وہ اپیر ہوا تھا اور انہوں نے بتایا بھی تھا کہ ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ کیا ہے اور ظاہر ہے ایک انسپیکٹر پولیس کا وہ اتنے پیسے تو نہیں کما سکتا کہ وہ بڑے بڑے بنگلیاز جو ہیں وہ افورڈ کرے بڑی بڑی گاڑیاں رکھے فارم ہاؤسز کے اندر رہے وہ تو نہیں کر سکتا تو لیکن ان کے پاس پیسے اچھے خاصے تگڑے اور اس لحاظ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے زمانے کی ایک مشہور ایکٹرس ہیں ڈانس کوئین ہے نرگس ایک بہت بڑا نام ہے شوپز انڈسٹری کا انہوں نے جناب ماجد بشیر صاحب سے شادی کی اچھا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ ماجد بشیر نے نرگس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو اب ان کے ہاتھوں یہ تشدد کا نشانہ بنی ہو بلکہ اس سے پہلے بھی ماجد بشیر صاحب اپنے اہلیہ پر تشدد کرتے رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ یہ رپورٹ نہیں ہوا اور نشے کی حالت میں تشدد کیا گیا لڑائی جگڑا پہلے بھی ہوا اس سے درگزر کیا گیا لیکن اب کی بار جو نوبت ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی اور وجہ ایک تنازہ کیا بنا آپ کو پتہ ہے کہ عموما خواتین ہی ہوتی ہیں خاتون کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی خاتون ہوتی ہے لیکن یہ جو خاتون اس پرٹیکلر انسیڈنٹ کے اندر ہیں اس خاتون سے نرگس صاحبہ بھی پہلے ہی واقف تھی یہ کوئی پہلی بات بار نہیں ہوا کہ نرگس خاتون کو دیکھ کر آگ بھگلا ہوئی ہوں یہ فرسٹ انسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ یہ ایسا کئی بار ہوا امنا سامنا بھی اسی نیو ویری ویل کہ ایک خاتون ہے جس کا نام کرن ہے اور وہ ماجد بشیر صاحب کے ساتھ ان کا کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی افیر چل رہا ہے کوئی معاملہ چل رہا ہے اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جس وقت جو ہمارے سورسز ہیں وہ اس گھر پہ پہنچے جہاں پر نرگس رہائش بزیر ہیں وہ دیفنس فیز ایٹ میں واقع ہے ایڈن ویو ہے ایڈن ویو سوسائٹی ہے وہاں پہ وہ گھر ہے اور اس گھر کی جو تصاویر ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں یہ بلکل جو ایک سپارک ویو ہے لاہور ائرپورٹ کے بلکل سامنے اوپوزٹ سائٹ پہ جس کو فیز ایٹ کہا جاتا ہے ایک سپارک ویو ہے اور یہ فیز ایٹ آپ ایکسٹینشن سمجھ لیں اس میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ جو ایڈن ویو سوسائٹی ہے وہاں پہ ان کا گھر ہے اور اس گھر میں نرگس صاحبہ اور یہی وہ گھر ہے جہاں پر تشدد بھی کیا گیا اور اسی گھر میں جو ہمارے سورسز ہیں وہ بھی پہنچے اور وہاں پہ نرگس صاحبہ سے ملاقات تو ہوئی مگر انہوں نے کوئی بھی انٹرویو دینے سے معذرت کی کہ وہ کیمرے پہ نہیں آئیں گی کوئی انٹرویو نہیں دیں گی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو باہر کا ایڈیا ہے میرے گھر کے باہر کا جو ڈرائنگ روم وغیرہ ہے آپ وہاں تک شوٹ کر سکتے ہیں آگے کی اجازت نہیں ہے اور وہ بات بھی ٹی وی کیمرے کے اوپر نہیں کریں گی تو سٹریٹیجکلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا اچھا جس وقت وہ کہتی ہیں بقول ان کے کہ جب یہ معاملہ ہوا صبح کا وقت تھا اور ماجد بشیر جو ہیں وہ ڈرنک حالت میں نشہ میں دھت حالتیں نشہ کے اندر وہ اس لڑکی کے ساتھ جس کا نام کرن ہے خاتون ہے لڑکی کیا خاتون کرن ہے ان کے ساتھ آئے اور جو بات انہوں نے کی وہ یہ کہ ایک تو نوک اینال کا پلوٹ ہے برکی کے علاقے میں اب اصل کہانی کھل رہی ہے نوک اینال کا پلوٹ برکی میں اور اس کے علاوہ کچھ زیور ہے اور اس کے علاوہ جو جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں فیز ایٹ کے اندر ایڈن ویو سائیڈ جو گھر ہے وہ وہ ماجد بشیر صاحب نے کہا کہ وہ کرن کے نام لگانا چاہتے ہیں یعنی وہ کرن کو وہ پروپرٹی جو ہے ان کے نام کرنا چاہتے ہیں اب کرن کے ساتھ ماجد بشیر نے شادی کر لی یا نہیں کر لی اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیز کنفرم نہیں ہو سکی اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ ابھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ماجد بشیر صاحب نے کرن سے شادی کی ہو تاہم وہ اب میں کیا کہوں اس کو مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ کوئی لی 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 یا وہ گرل فرنڈ ہے ماجد بشیر صاحب جو ہے جو انسپیکٹر سی آئی مول ٹاؤن جب یہ سورسز وہاں پہنچے میڈیا وہاں پہنچا اچھا میں پیشتر اس سے کہ پولس والوں کا موقف کیا تھا ورجن کیا تھا میں اس طرف آؤ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کہا گیا کہ اداکارہ نے نرگس صاحبہ نے اپنے فوراں صاحب زادے سے رابطہ کیا جو کینیڈا میں مقیم ہے یعنی اپنا بیٹا اس کا نام علی مرتضی ہے اور علی مرتضی کے پاس کینیڈین سیٹیزنشپ بھی ہے فوراں اس سے رابطہ کیا بیٹے نے فوری طور پر اپنے مامو سے رابطہ کیا یعنی نرگس کے بھائی سے اور نرگس کے بھائی کا نام ہے خورم بھٹی اور پھر خورم بھٹی نے یہ معاملہ پولس تک پہنچایا اور بتایا کہ یہ وقوع ہوا ہے پولس جائے وقوع پر پہنچی اور جو پولس ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ابھی ہم اس سے سارے معاملے سے ڈسٹنس کر رہے ہیں کیونکہ الٹی میٹلی اس معاملے کے اندر سلا ہو جائے گی تو اس معاملے کا جو کنکلیوزن ہے وہ سلا ہے دیکھئے یہ فیملی ڈسپیوٹس ہیں اس طرح کے ایشوز آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی ایک اور اینکر پرسن ہے آئیشہ جازیب صاحبہ اور آئیشہ جازیب کے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تشدد کا نشانہ بنایا گیا میڈیا پہ آ بھی گئی وہ تھانے میں فائی آر کے اندراج کے لئے پہنچی تو اس وقت بھی میڈیا سے بات کی مریم نوار صاحبہ نے نوٹس بھی لے لیا اور الٹی میٹلی دونوں میں سلا ہو گئی تو پولس کے پاس کیونکہ اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے تو انہوں نے کہا اس معاملے کے اندر بھی سلا ہو جائے گی اس لیے ہم ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کر رہے تاہم ایف آئی آر وغیرہ ہوتی ہے جیسی کوئی اندراج اگر ہوتا ہے تو ہم پھر دیکھیں گے تو تھانا ڈیفینس سی میں بلاخر ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا اس کے اندر مدابی صاحب نے آ گیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیٹے ہیں علی مرتضہ جو نرگس صاحبہ کے بیٹے حساب زادے ہیں انہوں نے کیانیڈا سیبت اور کنیڈین شہری کمیشنر لاہور کو بھی ایک ایمیل کی اور اس میں کہا گیا کہ جو میری والدہ ہے ان کو میرا جو صاحب ہیں ماجد بشیر صاحب والد ہے متشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اور بھی حکام جو ہیں ان کو یہ ایمیل کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ ان کو تحفظ فرام کیا جائے یعنی معاملہ خاصا شدد اختیار کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے وہ جو ماجد بشیر صاحب یہ پولس کی تحویل میں تو نہیں ہے تاہم پولس اس حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے اور پولس کا ورجن ابھی بھی یہی ہے کہ اس معاملے کے اندر اصل میں سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور دونوں فریق اور پولس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کرائے فیملی میٹر کے اندر دونوں کو بٹھائے اور کہیں پہ کوئی نہ کوئی تصویہ کرانے کی کوشش کرے اور الٹی میٹلی ہوتا یہ ہے نرگی صاحبہ بتاتی ہیں کہ جو سب وہ آئے تھے نشے کی حالت میں تھے انہوں نے کہا اور اس پر تلق کلامی ہوئی اس کے بعد انہوں نے اپنی پسٹل کے جو بٹ ہے وہ ان کے چہرے پر مارے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ چہرہ دونوں طرف سے بری طرح سے زخمی ہے آنکھ بھی زخمی ہے ایون زبان تک زخمی ہے جو کسی صورت جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہے اور قطن ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور الٹی میٹلی پھر پریشر کے بعد اور پر کہا جاتا ہے جی مرد ہے اور پھر وہ جی وہ جی نشے میں تھا اور جی وہ پھر زائر رجائداد کا معاملہ بھی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو سیٹلمنٹ کی طرف لائے جائے گا لیکن اس طرح کی کیسز جو ہے خیر یہ اس کا ایک اور پہلو ہے اس پر پھر بات کرے گے اچھا میری جو ایک لاہور کے ایک کرائم ریپورٹر ہیں بڑے مشہور اور بڑے سیڈئر کرائم ریپورٹر ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی تو جب میں نے اس واقعے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی سمجھا تو میں نے کہا یار یہ سارا انسیڈنٹ تو چلیے سمجھ آ گیا کہ یہ کچھ جائے داد کا معاملہ ہے پیسوں کا معاملہ ہے لین دین اور سارا کچھ ندر کے سائبہ سات سال سے سلون بھی چلا رہی ہیں اور جو ہے وہ کئی سالوں سے وہ سٹیج کو بھی خیر بات کہے چکی ہیں میڈیا کو بھی خیر بات کہے چکی ہیں ہم نے بہت باروں سے رابطہ بھی کیا لیکن وہ نہ کوئی انٹرویو دینا چاہتی ہیں نہ میڈیا پھی آنا چاہتی ہیں تو میں نے کہا یہ جو خاتون ہے کرن یہ کون ہے تو انہوں نے بڑا حیرانکن انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو محترمہ ہے کرن یہ ایک بڑے ہی نامی میں اب وہ ان صاحب کا نام نہیں لے رہا لیکن انہوں نے جو نام لیا وہ کہتے ہیں ایک بڑے ہی نامی گرامی آنکر ہے معروف آنکر ہے اور یعنی کہ یہ بڑے ہی آپ کیوں کہہ لیچے ایک لائم لائٹ میں رہنے والے آنکر ہے اور ان دنوں وہ مینسٹری میڈیا کے اوپر نہیں ہے ہاں سوشل میڈیا پہ وہ ضرور ہے بہت سارے شوز کے پائنئر بھی وہ سمجھے جاتے ہیں ایک خاص فارمیٹ کے پائنئر سمجھے جاتے ہیں اور یہ جو کرن ہیں یہ ان کی سابقہ بیوی ہیں اور یہ ماجد بشیر صاحب کے ساتھ ان دنوں ان کے ساتھ کچھ اکر چل رہا ہے اور معاملہ جائیداد کا ہے اور ماجد بشیر صاحب جائیداد اس خاتون کے نام لگانا چاہتے ہیں اور نرگس حیبہ کے ساتھ جو پرابلم جو اس پیک کو پہنچا ہے دہا کو پہنچا ہے چھوٹے موٹے ٹکٹک چلتی رہتی تھی لیکن جو پیک کو پہنچا ہے اجائیداد کا چکر ہے تو یہ میرے کان کھڑے ہوئے ایک دم کہ یہ ہو سکتا ہے پھر میں نے جو ہے وہ ان سے استفسار کیا بار بار پوچھا میں نے کہا بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہو یقین کیجئے بڑا چوکہ دینے والا ان کے شاہد ہیں یہ ان کی سابقہ بیوی ہے اور یہ وہ پہلو ہے جو ابھی تک کوئی ریپورٹ نہیں کر رہا بارکیف میں اس لیے موتات ہوں کہ میں ان کا نام نہیں لے رہا ابھی میں ان کا نام نہیں لے رہا جب تک میری ان صاحب سے خود بات نہیں ہو جاتی وہ جو انکر پرسن ہے ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب تک ان سے بات کر کے یہ بات کنفرم نہیں ہو جاتی اب یہ ان پہ ہے اگر وہ رسپانڈ کرتے ہیں تو ٹھیک بات اگر نہیں رسپانڈ کرتے تو ان کی مرضی ہے وہ تصدیق کریں یا تردیب کریں تو ہم مناسب وقت میں وہ نام بھی لے لیں گے جن کا نام پوٹ کیا جا رہا ہے اور میرے لیے یہ پہلو بڑا ہی اہم ہو گیا ہے اور میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہو گیا ہے کہ جو خاتون ہے بیچ میں جو وجہ تنازہ ہے بیسکلی تلاش کیا جائے کہ اس کا بیگراؤن کیا ہے اور بنیادی طور پر یہ کہاں جا کے جو جڑے ہیں وہ ملتی ہیں تو ہم اس واقعے کی اوپر جو سیکنڈ سٹوری ہے جب تک ورجن آ جاتا ہے ان اینکر کا تب تک اس کو ہولڈ کرتے اور جیسی آئے گا تو اس سے جڑا ہوا ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے آسپیکٹ ہے جو مشروط ہے اس سے کہ وہ کنفرمیشن دیں اور اس کے بعد ہم آپ تک لے کیا ہیں آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا مجھے ریحان تاریخ کو اجازت دیں جب میں بہت سارا خیال رکھی گا اسلام علیکم